سو زیرو یا نیگٹیو ویلیو کو ہم اگنور کر رہے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم نے پوزیٹیو پی ایم آئی کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کر رہے ہیں اور وہ ری ڈیفائن کس طریقے سے کیا جا رہے ہیں فارمولا بھائی ہے لاغ بیس ٹو پرابیلیٹی آف و ون کمہ وی ٹو ڈیوائیڈ بائی پرابیلیٹی آف وی ون انٹو پرابیلیٹی آف ٹو کمہ زیرو کہ اگر ویلیو نیگٹیو آ رہی ہے تو ہم زیرو سیلک کر لیں گے ادروائز میرے پاس جو بھی ریزلٹ آ رہا وہ میرے پاس اس کا پی ایم آئی آ جائے گا اس کو ہم کہہ رہے ہیں پوزیٹیو پی ایم آئی اس کو ہم کیسے کمپیوٹ کر سکتے ہیں اس اگزمپل سے چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ کے پاس ایک میٹریکس ہے F جس میں و روز ہیں اور سی کولمز ہیں روز ورڈز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کولمز کونٹیکسٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں F آئی ج is the number of times W آئے یعنی ورڈ آئے اکرز ان کونٹیکسٹ چھے سو ایف آئی ج ایک ایسا نمبرہ جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ورڈ آئے اس کونٹیکسٹ میں کتنے times اکر ہوا یہ ہمارے پاس ہے term to term matrix یہ آپ کے پاس different terms آگئیں اور یہ آپ کے پاس different context آگئے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں W اور یہ آپ کے پاس ہیں context ان تمام W's کو ایڈ اپ کیا تو میرے پاس یہ W's کا کونٹ آگیا کہ چہری total 486 ٹائمز آرہے strawberry 80 ٹائمز آرہے یہ 3447 ٹائمز آرہے information اتنے ٹائمز آرہے similarly context میں computer کا total کر لیا یہ اتنے ٹائمز آگئے یہ اتنے ٹائمز آگئے یہ اتنے ٹائمز آگئے اور یہ ہمارے پاس اتنے ٹائمز آگئے اور یہ آپ کے پاس total آگیا اب اس اگزیمپل میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو دو ورڈز کہہ جاتے ہیں information اور data اور اس کا آپ PMI compute کریں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں PMI compute کرنے کا فارمول ہم پہلے discuss کر چکے ہوئے دوبارہ سے آپ کے سامنے یہاں پہ اب آپ نے probability compute کرنی ہے information comma data کی so information comma data کی probability compute کرنے کا کیا فارمول ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ information اور data total کتنے times آیا divided by total number of words جو کہ آپ پاس یہاں پہ آرہے so یہ دیکھیں PII indicate count of probability of information comma data اور یہ آپ کیسے compute کریں گے آپ کہیں گے یہ دونوں words کتنے ڈائم ہے that is this one اور total words کتنے so 3982 divided by 1176 آپ کے پاس یہ آگی probability of information comma data next اب آپ نے کیا compute کرنے probability of safe information جب آپ نے probability of information compute کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ information total کتنے times آیا divided by this total وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ information کتنے times آیا divided by total number of words similarly now context context م data data kتنے times آیا 5 6 7 3 divided by total number of words سو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 5, 6, 7, 3 divided by total number of words probability of data آگئی جب آپ کے پاس probability of ان تینوں کی probability آگئی اب آپ ان تینوں values کو put کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو put کیا divide کر دیا اس سے اور اس سے اور آپ کے پاس ان دو words کی PMI آگئی اور یہ جو PMI ہے اگر آپ اس term context matrix کو دوبارہ سے populate کرنا چاہیں اور اب آپ یہ چاہیں کہ یہاں پہ میرے پاس frequency نہ آئے بلکہ اس کی PMI آئے تو آپ یہ والی value اٹھا کے ادھر replace کر دیں in other word